اور ہزارہ کے مہمون شریف کی دعائی سے اولیویہ حیمائیہ کا دل سے عیدی بلال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیجل بھی یہاں فروف کرنے کے لئے مہمون کی سبار ساتھ ساتھ پر عزارت کریں دہاں سے کیا آپ کی سبارت کردائیں آپ نے یہ دیکھیں ہمیں آسکر کرتے ہیں امید اللہ تعالیٰ مولانا نحمد مصدردی کا صدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سبارت کرتا ہے اور اپنے سبارت کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام والسلام علیہ وسلم الانبیاء والمرسلین وعلا آله وصحابه اجمعین لیکو رو بید اشہادوا ان لا الہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریم تالا امو اشہادوا ان لا سيدنا ونبینا ومولانا محمد ومولانا محمد وعبده ورسول امو اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عزیز وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ محترم سامعین اکرام معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیو بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت سید السادات شیخ المشائق حضرت سید پیر حسینی صحاب قبلہ مدد ذلہ العالی دامات برکاتم العالیہ حضرت مولانا سید شفی پاشا قادری صحاب قبلہ مدد ذلہ العالی دامات برکاتم العالیہ حضرت سید عبداللہ حسینی صحاب قبلہ مدد ذلہ العالی حضرت سید عاریف پاشا صحاب قبلہ اور حضرت سید آل مصطفی قادری صحاب قبلہ و حضرت علامہ مولانا اصد الدین اویسی صحاب خبلہ مدزلہ العالی دامات برکاتم العالیہ آج حضرت کا جو خطاب تھا اور پرسوں دار السلام میں جو حضرت کا خطاب تھا اور اگرچہ کہ اصد بھائی کے پاس ہماری کسی دینی مدرسے کی شاید ڈگری نہ ہوگی لیکن اصد بھائی کے ایک ایک لفظ میں ایک ایک جملے میں اور ایک ایک انداز میں اللہ رب العزت نے عالی مانا شان اور عالی مانا جلووں کو چھپا کر رکھا ہے اور میں یہ بات خوش کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں خسم اللہ رب زلجلال کی ابھی جو حضرت کا خطاب ہوا ہے یقین مانیے ہندوستان میں سیاست دان تو بہت ہوں گے لیکن مصطفی جان رحمت کی شان میں زبان کھولنا یہ صرف فضل مصطفی سے ہی ہو سکتا ہے یہ اللہ کی رحمت اور بزرگان دین کی نوازشات سے ہی ہو سکتا ہے اور یہ نوازشات میرے اپنے مطالعے کے مطابق یہ صرف اصد بھائی خبلہ پر ہی نہیں بلکہ آپ کے والد بزرگوار پر اور آپ کے دادا جان پر بھی الحمدللہ میرے آخا کی خاص نوازشات تھی اور ہے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اصد بھائی کے ذریعے سے آنے والی ان کے نسل میں بھی اللہ اس فیضان کو جاری وساری فرما دے اور اللہ رب العزت نے ہندوستان میں جو ایک مسلمان کو شان عزت رتبہ مقام درجہ جو مدینے والے مصطفیٰ کی نالن پاک کا خاک کا صدقہ تا فرمایا ہے آج اس جشن میلات میں دعا ہے کہ اللہ ان سے اور ان کی نسلوں سے اس شان اور عزت کو اللہ خیامت کی صبح تک باخی رکھے پیارے بزرگار دوستو الغرض اللہ تبارک و تعالی نے یقین جانیے جو بات علماء اکرام بھی کرنول کی زمین پر بولنے کے لئے چالیس مرتبہ سوچا کرتے تھے بڑی آسانی سے خوران و حدیث کی تشریح کرتے ہوئے جو ہے میٹھے میٹھے انداز میں وہ ساری بات سنا دی ہے جس بات کو سننے کے لئے شاید کبھی کان ترسا کرتے تھے اللہ رب العزت حسد بھائی صاحب خبلہ کی عمر دراز فرمائے اور اللہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں اور اسلام کے پرچے کو بلند فرمائے مؤزز شامعین اکرام میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ تحقیق کے تمہارے پاس رسول آیا مِنْ أَنفُسِكُمْ اور تمہارے رب نے اس رسول کا انتخاب تم ہی انسانوں میں سے کیا ہے مؤزز شامعین اکرام اس آیت مبارکہ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں گے تو ہم کو تھوڑا سا وقت آپ کا میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے جو بھائی جا رہے ہیں ان کو جانے کے لئے راستہ فراہم کریں اور جو حضرات بیٹھیں اتمنان کے ساتھ سن لیں تو آج انشاءاللہ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سجد البرار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عظمت ہمیں سننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا اللہ رب العزت کا مقدس کلام میرے استاذ حضرت علامہ سیشہ تاہر رضوی القادری صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ دامات برکاتم العالیہ والخدوسیہ رحمت اللہ علیہ صدر الشیوخ جام نظامیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی ہر تین آیات میں قرآن مجید کی ہر تین آیات میں ایک آیت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے اظہار کے لئے نازل فرمائی ہے ہر تین آیت میں ایک آیت نبی المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر نازل فرمائی ہے کہ معزز شامین اکرام حضور سید عالم نور مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رتبہ جو عظمت جو رفعت اور جو درد بلندی درجات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ خیامت کی صبحہ تک کے لئے ساری کائنات اور ساری انسانیت کے لئے چیلنج ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ تحقیق کے تمہارے پاس ایک رسول آیا اب ذرا ہم اس مکمل آیت پر ہمیں روشنی ڈالنی ہے تھوڑا ایک ایک لفظ پر ہم جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے اسے سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو ان کی مرتبے کو اور ان کی شان و عظمت کو ہم اپنی حیثیت کے مطابق سمجھنے کی سعادت حاصل کریں معزز شامین اکرام آپ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو مولا نے کہا خلقت الجنہ والعنس ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا جب بات آئی زمین اور آسمان کی تو مولا نے کہا خلقت السماوات والعرض ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا جب بات آئی حضرت آدم کی تو مولا نے کہا خلقنا ہم نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا ذرا غور کرنے والی بات ہے جنت اور دوزخ کے جب بنانے کی اور پیدا کرنے کی بات آئی جب ان کا ذکر آیا تو مولا نے کہا خلقت الجنتا والنار ہم نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا معجز شامعی نے کران ذرا سوچنے والی بات ہے جب انسانوں کی بات آئی تو مولا نے کہا ہم نے پیدا کیا جب جنات کی بات آئی مولا نے کہا ہم نے پیدا کیا جب حضرت آدم کی بات آئی تو مولا نے کہا خلقہ ہم نے آدم کو پیدا کیا انسان کی بات آئی تو لفظ مادہ خلقہ استعمال ہوا یعنی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا آسمان کو پیدا کیا خلقہ والا مادہ اللہ نے استعمال کیا لیکن جب پیارے مصطفیٰ کی بات آئی رحمت اللی العالمین کی بات آئی نبیوں کے سردار کی بات آئی آمنا کے لال کی بات آئی عبداللہ کے دلارے کی بات آئی تو مولا نے کہا جاء رسولن وہ رسول آ رہا ہے انہا رسلہ کا ہم اس رسول کو بھیج رہے ہیں ہم نے پوچھا علماء اکرام سے جب ہماری بات آئی تو لفظ خلقہ استعمال ہوا جنات کی بات آئی تو خلقہ والا مادہ استعمال ہوا آسمان و زمین کی بات آئی تو خلقہ والا مادہ استعمال ہوا لیکن جب رسول کی بات آتی ہے پوری خوران آپ اٹھا کر دیکھ لیں خلقہ محمد کہی نہیں ہے اللہ نے جاء محمد کہا رسلا محمد کہا تو ہم نے کہا مولا جب ہماری بات آئی تو یہ کیوں نبی کی بات آئی تو یہ کیوں تو علماء اکرام جواب دیتے ہیں سنو سنو اس لئے اللہ نے ہمارے بارے میں خلقہ کا مادہ استعمال کیا کیونکہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ تم کب پیدا ہوئے تو ہم پیدا ہونے کا وقت بتا سکتے ہیں ہم پیدا ہونے کی جگہ بتا سکتے ہیں ہم پیدا ہونے کا ماحول بتا سکتے ہیں ہم کس سن میں پیدا ہوئے سن بتا سکتے ہیں یا وقت بتا سکتے ہیں یا قیفیت کو بتا سکتے ہیں حضرت آدم کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے بتایا جا سکتا ہے پیدا ہونے کی جگہ کا ذکر ہے کب پیدا ہوئے وقت کا ذکر ہے لیکن ذرا خربان جاؤ اللہ فرما رہا ہے جس کو علماء نے بیان کیا ارے مصطفیٰ کو پیدا کرنے کا ذکر اس لئے نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ اس وقت پیدا ہو رہے جب وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا یہ اس وقت پیدا ہو رہے جب جگہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی خربان جائیے اللہ رب العزت کے احتمام پر اجی اس نے اپنے کلام میں عظمت مصطفیٰ کا احتمام رکھا ہے اجی وہ خدا ہے جیسے چاہے بول دے اسے اختیار ہے لیکن بندوں کو بتا رہا ہے میرے بندوں خوران کو اندھوں کی طرح مت پڑھو خوران کو ایسے پڑھو جیسے میں نازل کر رہا ہوں ارے اس کے راز نہیں سمجھ سکتے تو نہ سمجھو کم از کم اس کا ظاہر تو سمجھ جاؤ کم ام کم اس کا کھلا صفحہ تو سمجھ جاؤ اس کے ہر صفحے میں اس کے ہر ورخ میں اس کے ہر لفظ میں اس کے ہر حرف میں ہم نے حکمتیں ہی حکمتیں رکھی ہے ہم نے وہ سارا بیان کر دیا اب کسی اور کلام کی ضرورت نہیں ہے خیامت تک کے لئے اللہ کا کلام مسلمانوں کے لئے کافی ہے کیونکہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے خوران میں بیان فرما دی ہے ذرا غور کیجئے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبعوث تو کیا میں صرف ایک نوجوان نسل کے لئے کسی پر تنخید نہیں کر رہا ہوں تنخید سمجھتے ہیں تو غلط فہمی ہے میں جو کہہ رہا ہوں صرف اصلاح کے لئے اور ایک نوجوان نسل کو ایک تعلیم اور میسج دینے کے لئے عرض کر رہا ہوں ہمارے پاس ایک مولوی صاحب اپنی مسجد میں کہتے ہیں حضور چالیس سال کی عمر میں نبی بنے کیا کہتے ہیں مولوی صاحب حضور چالیس سال کی عمر میں نبی بنے مجھے مولوی صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں میں جھگڑا لو جماعت کا نہیں ہوں میں تو رحمت اور محبت والی جماعت کا مولوی ہوں میں تو رحمت للعالمین کا غلام ہوں میں رحمت کا پیغام دے کر جا رہا ہوں دوسرے مولوی صاحب بولے نہیں نہیں ہمارے نبی تو نبی چالیس سال کی عمر میں نہیں بنے یہ تو اس وقت نبی تھے جب آزرت آدم آب و گل کے مرحلے تیہ کر رہے تھے آجی یہ مولویوں کا خیدہ ہے خدا کا خیدہ تو دیکھو جو قرآن بیان کر رہا ہے تم چالیس سال میں نبوت کی بات کہا کرتے ہو تم وہاں کے نبی بننے کی بات کہاں کر رہے ہو ارے خدا کا خرآن کہہ رہا ہے اے میرے بندوں سنو یہ رسول تم بھی دنیا میں گئے میں نے تم کو پیدا کیا آدم کو میں نے پیدا کیا نوہ کو میں نے پیدا کیا عیسیٰ کو میں نے پیدا کیا موسیٰ کو میں نے پیدا کیا اس مصطفیٰ کو میں ہی بھیج رہا ہوں جب بھیجنے کی بات آئی تو مولا نے کہا لَقَدْ جَاَكُمْ یہ تمہارے پاس آ رہا ہے کیا بن کے آ رہا ہے لقد جاکم انسانون یہ انسان بن کر نہیں لقد جاکم محمدون یہ محمد بن کر نہیں لقد جاکم آدمون یہ آدمی بن کر نہیں میرے لقد جاکم نبیون نبی بن کر نہیں لقد جاکم رسولون ارے نبی کا مرتبہ چھوٹا ہے میں تو میرے مصطفیٰ کو اس سے بلا بنا کر رسول بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں اجی نبوت کے جھگڑے میں کھاپ پڑے ہو خدا کہہ رہا میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے اجی یہ تو رسول بن کے آ رہے ہیں لقد جاکم رسولون تمہارے پاس آنے والا اس شان کا مالک ہے اگر نبوت کہہ دیا جائے تو اس کی نبوت کی وجہ سے کہیں اس کا مرتبہ کم نہ ہو جائے اس کا خدا تو اسے آدم کا بھی رسول بنا کر بھیج رہا ہے نو کا بھی رسول بنا کر بھیج رہا ہے جنت کا امام بنا کر بھیج رہا ہے دنیا کا مالک بنا کر بھیج رہا ہے کائنات کا مختار بنا کر بھیج رہا ہے ارے حدود تو یہ ہے بھیجنے والا خدا کسی کو بھیجا تو کلیم اللہ کہہ کر بھیجایا کسی کو بھیجا عیسیٰ روح اللہ کہہ کر بھیجا کسی کو بھیجا آدم صفی اللہ کہہ کر بھیجا کسی کو بھیجا تو نوح نجی اللہ کہلا کر بھیجا لیکن قربان جاؤ جب اس کو بھیج رہا ہے تو حبیب اللہ کہلا کر بھیجا رہا ہے فرشتوں نے پوچھا مولا یہ کلیم اللہ صفی اللہ نجی اللہ اور یہ حبیب اللہ یہ سارے کلیم نجی صفی ہوئے یہ حبیب ہوئے فرشتوں نے خدا ہی سے پوچھا کیونکہ فرشتے بھی بڑے حکمت والے تھے بنانے والے سے پوچھ لو مولویوں کے جھگڑوں میں جاؤ گے تو ایمن خراب ہو جائے گا فرشتے بڑی حکمت والے تھے اس لئے انہوں نے مولویوں سے نہیں پوچھا کسی مدرسے کو جامعہ کو نہیں گئے خالق کائنات سے پوچھنے لگے مولا یہ صفی اللہ نجی اللہ روح اللہ یہ شبہ ہے اب یہ حبیب اللہ آ رہا ہے مولا یہ کیا فرق ہے صفی اللہ کلیم اللہ نجی اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے تو مولا نے جواب دیا کلیم اللہ وہ ہوتا ہے روح اللہ وہ ہوتا ہے نجی اللہ وہ ہوتا ہے صفی اللہ وہ ہوتا ہے جو خدا سے پیار کرتے ہیں کس سے پیار کرتے ہیں خدا سے پیار کرتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا سے محبت کرتے ہیں اور سنو فرشتو حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جسے خدا پیار کرتا ہے خوربان جاؤ ہم حبیب اللہ کی امت میں پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا انی جائلن فی الارضی خلیفہ کہا میں دنیا میں خلیفہ کو بھیجنا چاہتا ہوں خوران کہہ رہا ہوں حدیث نہیں یہ ضعیف سمجھنے کے واسطے اللہ نے کہا میں خلیفہ کو بھیجنا چاہتا ہوں اجی ان کی بات آئی تو کہا وہ خلیفہ بن کے جائیں گے ان کی بات آئی تو کہا ہے جاکم رسولن یہ رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے یہ شان ہمارے آقا علیہ السلام کی ہے پیارے بزرگار دوستو اب ذرا آئیے اور آگے بڑھتے ہیں من انفسیكم اس لفظ پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک دو بات اور عرض کر لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں حضرت مولانا شفی پاشا صاحب خبلہ اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے پیارے بزرگار دوستو دن رات محنت کر رہے تھے پندرہ بیس دن ایک مہینے سے جشنے میلات کرنا ہے جشنے میلات کرنا ہے جشنے میلات کا احتمام کرنا ہے ملاد النبی کا جشن منانا ہے ایک مہینے سے تیاری چھل رہی ہے ہو سکتا ہے ان کی یہ تڑپ یہ جذبہ اور یہ محنت کو دیکھ کر کسی کے پاس خیال آیا ہوگا بھائی اتھی تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنا احتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے اتھے علماء کو بلانے کی کیا ضرورت ہے اتنا بڑا ٹائٹل محسوس ہو رہا ہے کہ مسجد نباوی میں بیٹھے یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے درڑ دولاک روپے کے اخرجات اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں حضرت کی تائید میں جواب دیتے ہوئے کہتا مولانا شفی صاحب کا یہ عمل نہیں حقیقت میں یہ تو خدا کی سنت ہے کس کی سنت ہے بھے بولو آجی آپ جو ٹوپی پینے ہیں یہ مصطفی کی سنت ہے آپ نے جو داڑی چھوڑی یہ نبی کی سنت ہے آپ نے جو اسلامی لباس پہنا یہ نبی کی سنت ہے آپ نے جو سنت ادا کر کیا یہ نبی کی سنت ہے آپ بیٹھ کر پانی پیتے ہیں یہ نبی کی سنت ہے آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یہ نبی کی سنت ہے آپ سیدھی کروٹ سوتے ہیں یہ نبی کی سنت ہے بازار چلتے وقت نگاہوں کو نیچے رکھ کے چل رہے ہیں یہ نبی کی سنت ہے لیکن خربان جاؤ جشنِ میلات پر احتمام کرنا یہ خدا کی سنت ہے یہ خدا کی سنت ہے آپ پوچھیں مولانا خدا کی بھی سنت ہے اچھا لو اب تک سنتے تھے نبی کے عمل کو سنت کہتے ہیں اب خدا کی سنت بھی نئی جو بات معلوم ہوئی آج کی تخریر میں آؤ اس سنت کا مسئلہ بھی حل کر لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں پیارے بزرگو اور دوستو آج میں جو بھی بات کہوں گا انشاءاللہ وہ سرکار لاو بالی سرکار کے فیضان سے ہوگی کیونکہ میں نے اپنا چہرہ ان کی طرف جو کر کے ٹھہرا ہے پیارے بزرگو اور دوستو رحمت للعالمین نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت شریفہ ہو رہی تھی آخائے نامدار مدنی تاجدار دونو عالم کے مختار سجد الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کعبے کے سہن میں تہل رہے تھے بعض روایات میں آیا کہ تواف کر رہے تھے الغرز گرد گرد گھوم رہے تھے کیوں سکر ستا رہی تھی کہ اب یہ جو آنے والا ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے یہ نبیوں کا سردار ہے یہ وہ ذات آ رہی ہے جس کا نور میری پیشانی میں تھا تو دیکھ کر ہتی مجھے سجدہ کر رہا تھا یہ وہ ذات آ رہی ہے جس کا نور نکلا تو کعبے کے تحف اس کا سبب بن گیا یہ وہ ذات آ رہی ہے جس کے آنے سے ساری انسانیت کو خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا پتا مل جائے گا ساری انسانیت کو بود پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اللہیت کا ماحول مل جائے گا ساری انسانیت کو یہ اللہ کی جنت میں داخلہ دلوائے گا یہ آنے والا بوتوں کی مخالفت کرے گا یہ آنے والا کفریت کے خلاف جائے گا یہ آنے والا گناہوں کو توڑنے والا ہوگا شرک کو توڑنے والا ہوگا تو یہ سوچ کر حضرت عبد المطلب پریشان تھے جب یہ اتنا سارا پیغام لے کر آئے گا تو لمحہ لمحہ خدم خدم پر اس کا ٹکراؤ کفار و مشرقین کے ساتھ ہوگا عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ ہوگا اور وہ اس کو جو ہے دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے سوچ کر حضرت عبد المطلب قابے کے سہن میں ٹیل ہی رہے ہیں باندھی دورتی ہوئی آئی آ کر کہنے لگے عبد المطلب تجھے مبارک ہو کہ تیرے گھر تیرے بیٹے عبد اللہ کے بیٹے محمد نے جنم لے لیا ہے رحمت والا پیدا ہو گیا ہے نبیوں کا امام پیدا ہو گیا ہے آمینہ کا لال تولد ہو گیا عبد اللہ کا لخت جگر آ گیا اے عبد المطلب تمہارے گھر بیٹے نے جنم لیا ہے جیسے ہی سننا تھا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں خدا کی اس نوادش پر کہ میرے خاندان میں میرا پوتھرہ اور نبیوں کا سردار پیدا ہوا اس لیے خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے کے لیے قابے کی طرف پلٹا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں مجھ سے پہلے قابہ محمد کی گھر کی طرف جو سجدہ کر رہا ہے قابہ حضور سے حضرت عبد المطلب سے پہلے حضور کے گھر کی طرف جھکا جھکا ہے عبد المطلب خود فرماتے ہیں سیرت حلبیہ اٹھا کر دیکھئے حضرت عبد المطلب نے خود فرمایا وہ اتنا جھکا اتنا جھکا اتنا جھکا کہ مجھے خیال آیا کیا یہ نبی کے گھر کی طرف سجدہ کر رہا ہے اللہ اللہ ہم نے مولا سے سوال کیا اے اللہ یہ وہ مخدس گھر ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک کھڑا کا کھڑا ہے نہیں اور قابہ پھتر کے گھر کا نام ہے کسی انسان کا نام قابہ نہیں ہے ہرے ایک سننی تھا آخیدت میں جھک گیا تھوڑا ٹائم لے کر سمجھ رہے ہیں آپ چلے گا سمجھ گئے تو کافی ہے پیارے بزرگو اور دوستو پیارے بزرگو اور دوستو خوربان جائیے رحمت اللہ خوربان جائیے آخہ نامدار مدنی تاشدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مخام پر کعبہ پھتر کا گھر ہے کعبہ پتھر کا گھر ہے اور پتھر میں جھکنے کی صفت نہیں رہتی یاد رکھیں پتھر میں جھکنے کی صفت نہیں رہتی آکڑنے کا نام پتھر ہے جھکنے کا نام پتھر نہیں آکڑنے کا نام پتھر ہے پیارے بزرگو اور دوستو اے اللہ حضرت آدم نے کھڑا کیا تھا تو یہ کعبہ کھڑے کا کھڑا تھا آج جھکا کیوں میرے پوائٹ کو آپ ذرا غور کرتے چلے مولا ہزاروں سال سے جو گھر کھڑا ہے پتھر کا وہ آج جھکا کیوں تو پیارے بزرگو اور دوستو پیارے بزرگو اور دوستو مولا نے جواب دیا بندو تم نے یہ احتمام کیا کیوں اگر کوئی آکر ہم سے پوچھے کہ یہ اسلامیہ کے گرون میں کیا ہو رہا ہے بے ساختے ہو کے آپ جواب دیں گے جشن ملاد النبی ہو رہا ہے یہی تو بولیں گے نا عصد بھائی نے جلسہ کیا تو بھی یہ جلسہ ملاد النبی چھے سیاسی نہیں ہوتا یہ جشن ملاد ہے کسی نے پوچھا یہ لائٹ کیوں لگائی بولیں گے جشن ہو رہا ہے کسی نے پوچھا یہ سٹیج کیوں سجا آپ جواب دیں گے جشن ہو رہا ہے تو پیارے بزرگو اور دوستو وہ سمجھ گیا ہاں روزانہ یہ ٹیم پہ کرنل کے سارے لوگ سو جاتے تھے اپنی عادت کو توڑ کر آ کر میدان میں بیٹھنے کا نام جشن ہے روزانہ یہ گرونڈ اندھیریوں میں رہتا تھا آج اجالہ ہو گیا اجالہ ہو جانے کا نام جشن ہے کاروبار بیوی بچے دوستو اہباب خاندان خبیلہ چھوڑ کر اللہ کی محبت میں آ کر یہاں بیٹھ جانے کا نام جشن ہے ہم اپنی عادت بدل لیے تو جشن ہو گیا تو مولا نے بھی جواب دیا اگر تمہاری عادت بدلنے کا نام جشن ہے تو پھر بندوں سنو یہ بھی میری خدرت تھی کعبہ کھڑا کا کھڑا تھا میں نے بھی عادت بدل دالی جو کھڑا تھا اس کو جھکا دیا یہ بھی تو جشن ہی تو ہو رہا ہے موسیقی موسیقی سبھان اللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں حیدر آباد میں تخریر کر رہا ہوں مگر کرنول میں اتنے جیالے سبھان اللہ سبھان اللہ تو مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ لاو والی سرکار کا فیضان کام کر رہا ہے سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جو سمجھ گیا جو سمجھ گیا گوٹ نہیں سمجھا ویری گوٹ پیارے بزرگار دوستو خربان جاؤ نبی کے مقام پر خدا نے اپنی خدرت کو بدل دالا عادت کو بدل دالا خدا کی خدرت کا کام ہے فتر کھڑا رہنا فتر چلنا نہیں جانتا فتر جھکنا نہیں جانتا فتر بولنا نہیں جانتا فتر جھومنا نہیں جانتا میں نے فتر سے پوچھا اے کعبے بتا تو کیسے جھک رہا ہے کعبہ نے کہا خدا کی خسم میں جھک نہیں رہا ہوں میرا خدا جھکا رہا ہے میرا مولا جھکا رہا ہے میں جس کا تابدار ہوں وہ جھکا رہا ہے کیوں نہ جھکو میرا بھی حبیب جو آ گیا ہے مجھے بت پرستی سے نکال کر خدا پرستی میں لانے والا جھو آ گیا پرواندار یارے بزروبار دوستو میرے آخا کی عظمت کے کیا کہنے ہیں ہم بازو میں بیٹھ کے تخریر بازو مطلب بازو تخریریں سنے حضرت حلیمہ بڑی نادان تھی مطلب بہت کمزور تھی اونٹنی بھی بڑی کمزور تھی چل نہیں سکتی تھی آ گئی حضور کو دودھ پلانے ایسی داستان سناتے ہیں لگتا ہے کہ مفلسوں کے پاس پیدا ہوئے آجی یہ کیوں نہیں سناتے اور خدا رب زلجلال کی خسم سیرت کی ستر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کیا روایت ہے دیکھیں حضرت دائی حلیمہ حضرت آمینہ کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گود میں چلنے لگی اونٹنی پر بیٹھ کر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی قابط اللہ کے سامنے جا کر رک گئی قابط اللہ کے خریب ہو کر رک گئی میں پریشان ہوئی کہ میری اونٹنی چل کیوں نہیں رہی ہے یہ رک کیوں گئی ہے تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھی بازو دیکھتی ہوں تو قابہ جھوم رہا ہے سب قابے کے آگے جھومتے ہیں اور آج قابہ جھوم رہا ہے اور فرماتی ہے قابہ جھوم ہی رہا تھا میں کیا دیکھتی ہوں کہ قابے کے درمیان سے حجرِ اسوت نکلا اور ہواوں میں اڑتا ہوا وہ پرندہ نہیں ہے وہ بھی ایک پھتر کا نام ہے اور وہ ہواوں میں اڑتا ہوا رسول اللہ کے پاس آیا آخہِ نامدار جو دائی حلیمہ کے گود میں تھے حلیمہ سادیہ فرماتی ہے میں نے دیکھا وہ پھتر اڑتا اڑتا آیا اور میری گود میں جو نبی المرسلین آرام کر رہے تھے ان کے خدومِ اثر کو چومنے لگا خدومِ اثر کو چاٹنے لگا خدومِ اثر سے مس ہونے لگا پھر میں دیکھتی ہوں اس کے بعد جا کر قابے کے اندر پیوست بھی ہو گیا ہم نے پوچھا مولا پھتر اڑنا نہیں جانتا آج اڑ کیوں رہا ہے ماہول کیوں بدل رہا ہے حالات کیوں بدل رہے ہیں خدرت کیوں بدل رہی ہے مولا نے جواب دیا جشنِ میلات کا احتمام ہو رہا ہے خوروان جائیے نبی پاک کے مخام پر ساری دنیا قابے کے اردگرد گھومتی ہے اور قابا رحمت للعالمین کی آمد پر چھوم رہا ہے قابا قابے کے اندر پیوست پھتر کو ساری دنیا چھومتی ہے اور وہ حجرِ اسوط مصطفیٰ جانِ رحمت کے قدومِ اتھر کو چوم رہا ہے اجی چاند کا کام ہے جگہ پہ کھڑے رہنا میں یہاں کرنول سے اب تخریر کرنے کے بعد نکلوں گا ہیدراباد گئے تک آئینے میں سے اگر چاند کو دیکھتے رہا تو وہاں اچھ رہے گا ہلے گا آپ نے کبھی چاند کو ہلتے ہوئے دیکھا چاند کو کبھی آپ نے بدلتے ہوئے دیکھا ہلنے والی چیز کا نام نہیں دیکھے تو چاند جگہ پہ کھڑے ہونے والی چیز کا نام ہے اوپر کیا کر رہا ہے وہ اس کو معلوم ہم کو تو محسوس ہوتا ہے کہ چاند جگہ پہ کھڑا آئے مگر پیارے بزرگاہ اور دوستو خربان جاؤ حضرتِ حلیمہ سادیہ فرماتی ہے یہ بھی سیرتِ حلبیہ اٹھا کر دیکھیں حضرتِ حلیمہ سادیہ فرماتی ہے میں لختِ جگر نورِ نظر کو لے کر نبیوں کے امام جنت کے مالک کو لے کر اللہ کے حبیب آمینہ کے لال کو لے کر اپنے گھر آگئی اور دو تین مہینے میں ان کی خدمت کرتے ہوئے اپنا زندگی کا سفر کاٹ رہی تھی کہ ایک دن میرے شوہرِ نامدار رات کے وقت میں ان کو جھولے میں جھولا کر لٹا کر جھولا رہے تھے اور میں پکوان کر رہی تھی میرے شوہرِ نامدار فرماتے ہیں اے حلیمہ ذرا دیکھو تو سہی یہ میں نے تو ان سے کوئی بات نہیں کی کہا لیکن یہ ہس ہس رہے ہیں یہ مسکرہ رہے ہیں یہ بڑا تبسم فرما رہے ہیں میں پکانہ چھوڑ کر جب آ کر دیکھتی ہوں کیا دیکھتی ہوں رحمت اللی العالمین نبیوں کے امام جھولے کے اندر لیٹے ہوئے بڑا تبسم فرما رہے تھے ہم بہت ہی مسکرہ رہے تھے میرے آخہِ نامدار کا مسکرانہ دیکھ کر حضرتِ حلیمہ کے شوہر پوچھتے ہیں کیا ہو گیا کہ آج یہ نبیوں کا امام کیوں اتنا مسکرہ رہے ہیں یہ نبیوں کے امام اتنا کیوں مسکرہ رہے ہیں حضرتِ حلیمہ بھی سوچتے رہی آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں مسکرہ رہے ہیں بہت دیر سوچنے کے بعد جب آنکھوں پہ نظر جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرہ رہے ہیں حلیمہ فرماتی ہے میں نے بھی آسمان کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کبھی چاند ادھر جا رہا ہے کبھی چاند ادھر جا رہا ہے پھر میں جھولے میں دیکھی مصطفیٰ کا ہاتھ ادھر ہلا تو چاند ادھر آ گیا ہاتھ ادھر ہلا تو چاند ادھر آ گیا ارے دنیا کا بچہ مٹھی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے مصطفیٰ کو دیکھو خدا کی خدرت سے کھیل رہے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ یہ چاند کھیلونا کیوں بن گیا اس کا کام تو چاند نہیں دینا ہے جب سے بنا ختم ہونے تک ایک ہی کام پہ معمور ہے رات میں روشنی کا کام کرنا سوپر پاور بلب کا نام چاند ہے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے اے اللہ آج یہ کھیل کا کھیلونا کیسے بن گیا مولا یہ خدرت کیوں بدل گئی جواب آیا میلاد پاک پر جشن کا احتمام ہو رہا ہے میرا حبیب جو آ گیا اب ہر روز جشن کا احتمام ہوگا وہ جب چاہے جیسے چاہے اختیار ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے اس وقت مولا کی طرف سے جشن کا احتمام ہوگا خربان جائے نبی پاک کے مخام پر پیارے دوستو ایک بات بتاتا ہوا چلتا ہوں ابھی مجھے من انفسی کم پیانا ہے یہی تو مخام تھا نبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت آدم تا عیشہ سارے کے ساروں نے نبی پاک کا مخام دیکھا تو دروار الہی میں گزارش کرنے لگے حضرت موسیٰ اے اللہ مجھے نبی بنانے کے بجائے اس نبی کا امتی بنا دیتا تو بہتر ہوتا میرے حق میں بہتر ہوتا کہ نبی کے بجائے ان کا امتی بنا دیتا موسیٰ علیہ السلام کی سنیت پر خربان جائیے آپ پوچھیں گے کامل صاحب وہاں بھی تھا کیا یہ آجی ان کا اخیدہ تو دیکھو مثال کے طور پر میں یہ بیلڈنگ دیکھوں تو میں بھی گزارش کرتا ہوں مولا ایک ایسی میرے کو بھی دے دے ہوتا نہیں بھئی کسی کی بہترین کار دیکھی اچھا لیا پٹھا آپن بھی ایک لے لیں گے تو ہمارا ذہن کیا ہے برابری کا ہوتا ہے نہیں دو ہاتھ آگے ہوتا ہے مگر پیچھے تو نہیں ہوتا دو بیلڈنگ بنا ہے ہمیں چار بنا لیں گے دو ہاتھ آگے رہیں گے ہم مگر پیچھے کبھی آگے خدم بڑھا کے پھٹتے نہیں ہیں پیچھے یہ ہماری شان ہے کسی کو دیکھے تو عارضو میں اضافہ ہوتا ہے کمی نہیں آجی خربان جو موسیٰ علیہ السلام کی اخیدے پر آجی نبی کا مخام دیکھے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے مولا ان کو جب اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے تو مجھے بھی ویسا ہی بنا دیا ہوتا کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے یا جب ان کو اتنا بڑا مخام دیا مجھے وہاں بٹھا کے ان کو یہاں بٹھا دیا ہوتا تو چلتا تھا ایسا کہہ سکتے تھے لیکن موسیٰ نے نہ برابری کی بات کہی نہ بڑائی کی بات کہی کہا مولا یہ مخام تو کسی اور کا نہیں ہے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار مل کر یہ مخام نہیں پا سکے تو تنہا موسیٰ یہ مخام کیسے پا سکتا ہے اس لئے مولا نہ میں ان کی برابری کی بات کر رہا ہوں نہ ان سے بڑا ہونے کی بات کر رہا ہوں مولا نبی بنانے کے بجائے غلامی میں پیدا کر دیتا تو بہتر ہوتا پتہ کیا چلا غلامی میں رہنا انبیاء کی سنت ہے اور غلامی کی تصورات میں زندگی گزارنا انبیاء کا طریقہ ہے برابری کا دعویٰ کرنا ہماخت ہے کس سے برابری جی عجیب ہماری ماں ہم کو دودھ پلائی پلا دی تو اس کا شکر ہے دودھ کی شیشی دی تو کیا کر سکتے بولو آپ کچھ کر سکتے شعور ہونے سے پہلے چھڑا دیتی لڑنے کو بھی بخط نہیں ملتا پیارے بجرگار دوستو زندگی گزارن سکتا اللہ!!! زندگی گزارن بگیگ ومن سممید زندگی گزارن زندگی زندگی بجلی لئے نبی نابل نارے حیدری نارے حفری نارے مصری نابل نارے رسول اللہ جستان ملاد نبی نابل مائلت سنت نابل الحمدللہ ہمارے درمیان میں بڑے ہی جلیل خدر ہندوستان کی معیناز علمی شخصیت جن پر اللہ کا خاص فضل و انعام ہے جلیل خدر حستی حضرت اللامہ پروفیسر ڈاکٹر مصطفی شریف صاحب خبلہ چیئرمنٹ شعب عربی عثمانیہ یونیورسٹی جلوہ فروض ہو چکے ہیں محمد وعلا عالی سیدنا محمد و بارک و سلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیکہ و آلیکہ و اصحابی و سلم تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا ہمارے نبی صل اللہ علیہ و سلم کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اکرام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کا امتی بنا دیتا تو بہتر ہوتا پیارے گزروگا اور دوستو خوربان جائیے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے اب میں درات جلدی کے ساتھ اپنے موضوع کو سمیٹ لیتا ہوں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من انفسکم جب ہم نے اس نبی کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو ہم نے اس نبی کو انسانوں میں سے ہی منتخب کیا یعنی کہ ان کو انسانوں میں سے ہی ہم نے نبی بنایا یعنی کہ اگر نبی انسان کے بجائے اللہ چاہتا تو فرشتے کو بھی بنا کر بھیج سکتا تھا نہیں حضور کا انتخاب فرشتوں میں سے بھی ہو سکتا تھا اگر فرشتوں میں سے ہو جاتا تو فرشتہ ہم سب کو کہتا چلو مسجد میں تذبیح پڑھ لیتے بیٹھو باہر نہیں نکلنا خبردار فرشتے کا کام ہے ہمیشہ تذبیح 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 اللہ 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 نماز وہ بیچارے کے پاس نہ بیوی ہے نہ بچے نہ دوست ہے نہ عباب ہے نہ خاندان ہے نہ خبیلہ ہے نہ رشتدار نہ اس کو کاروبار ہے نہ تجارت ملازمت ہے نہ ڈیوٹی تو اسے بس ایک ہی کام ہے اللہ اللہ کرنا اور اگر وہ نبی بن جاتا تو ہم سب کو بھی کام پہ مطلب تذبیح تذبیح پہ لگا دیتا نہ نوکری کے پاس جاننے دیتا نہ بیوی بچوں کے پاس جاننے دیتا نہ ماں باپ کی خدمت بھلے یہی کام کرتے رہو اس لئے اللہ نے چاہا کہ فرشتہ انسانی مزاج اور خواہش کو نہیں سمجھ سکتا انسانی طبیعت کو نہیں سمجھ سکتا اس لئے اللہ نے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے لئے نبوت کا انتخاب نہیں کیا چلو اگر جنات میں سے ہو جاتا تو خالی شادی بیابی بچے تو جنات کے پاس بھی ہیں لیکن مسئلہ پوچھنا ہوتا کسی امتی کو جن نبی کے پاس جیسے ہی مسئلہ پوچھنے جاتا تو جن کی ڈراؤنی صورت اور وہ خطرناک جسامت دیکھتا اپنا مسئلہ بھول جاتا اس کے مسئلے لے کے اپنے گھر کو آ جاتا تھا اس لئے اللہ نے چاہا کہ جن کے بھی بس کی بات نہیں کہ انسانوں کو انسانیت سکھائے اس لئے اللہ نے کہا نہ فری نبوت کا انتخاب آخری نبی کا انتخاب نہ جنات میں سے ہوگا نہ فرشتوں میں سے اب اگر آخری نبی پیدا ہوں گے تو وہ انسانوں میں سے پیدا ہوں گے اجیے نبی انسانوں میں سے پیدا ہوئے خوروان جاؤ ان کے پیدا ہوئے نے کی برکت سے آج ہم شادی کر رہے ہیں یہ نہ طریقہ ہم کو مصطفیٰ جانے رحمت نے سکھایا ہے آج ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں یہ طریقہ ہم کو نبی نے سکھایا ہے دوستو احباب کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں یہ طریقہ نبی المرسلین کی وجہ سے معلوم ہوا ہے اگر یہ نبی نہ ہوتے نہ ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہوتا نہ پانی پینے کا طریقہ معلوم ہوتا یہ نبی کی برکت ہے کہ آج انسان انسان کو انسانیت نصیب ہو گئی ہے اس لئے اللہ نے کہا من انفسیكم لیکن من انفسیكم میں دو راست چھپے ہوئے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ آپ اگر یوں کہتے تھے کہ میں نے انسان نوک کی ہدایت کے لئے ایک رسول کو بھیجا تو بات سمجھ میں آجاتی انسانوں میں سے ایک انسان کو ہم نے رسالت کے لئے منتخب کیا ایسا آپ نے خطاب کیوں کیا تو مولا کی بارگاہ سے جواب آ رہا ہے ہم نے موسیٰ کو نو موجزات دیئے تھے کتنے نو تو ان کی خوم کے بعض لوگ ان کی محبت میں مقتلع ہو کر ان کو خدا کے برابر سمجھ بیٹھے تھے نو موجزات کو دیکھ کر ہم نے ایسا کو دو موجزات دیے تھے ان کی خوم ان کے موجزات کو دیکھ کر خدا کا بیٹا سمجھ بیٹھی ہم نے دعوت کو کچھ موجزیں دیے تھے ان کی خوم ان کو خدا کے برابر سمجھ رہی تھی ابراہیم کے موجزوں کو دیکھ کر خوم ابراہیم علیہ السلام کو خدا کے برابر سمجھ رہی تھی بلکہ بعض لوگ خدا کہنے لگے تھے تو مولا نے کہا بندوں چند موجزات کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہو رہے تھے یہاں تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناکھن تک موجزہ ہی موجزہ ہو رہا ہے ان کا تھوک بھی موجزہ ہے ان کا دیکھنا بھی موجزہ ہے ان کی زبان کا نکلا ہوا لفظ بھی موجزہ ہے ان کا چلنا بھی موجزہ ہے ان کا ہاتھ بھی موجزہ ہے ان کا پیر بھی موجزہ ہے ان کا اٹنا موجزہ ہے ان کا بیٹنا موجزہ ہے ان کا کھانا موجزہ ہے ان کا چلنا موجزہ ہے ان کی آدھا آدھا موجزہ ہے زندگی کا لمحہ لمحہ موجزہ ہے تو پھر یہ نبی جو موجزہ ہی موجزہ بن کر آ رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھے اس لیے کہہ رہے ہیں من انفسکم یہ انسانوں میں سے ایک انسان کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ تم ان کے موجزات کو دیکھ کر خدا نہ سمجھو اب دوسری بات سنیں کہ پیارے بزرگار دوستو دوسرا راز کیا ہے یہ انسانوں میں سے ایک انسان ضرور ہے لیکن بندوں خبردار اپنے جیسا بھی مت سمجھو اپنے جیسا بھی مت سمجھو خوران میں مل گیا لَقَدْ جَأَكُمْ وَسُورٌ مِّنْ أَنفُصِنْكُمْ ارے انسانوں میں سے ہے میں بھی انسان حضور بھی انسان پھر تو برابر ہی چھوئے فرق کیا ہے برابر ہے ایک لطیفہ میری طرف سے تائید میں خوران کی آیت خوران کی آیت اس کو ذرا ایک محبت بھرے انداز میں سمجھاتے ہوئے چلتا ہوں اللہ تعالیٰ نے خوران شریف میں ارشاد فرمایا حضرت سلیمان کے تعلق سے اے لوگو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے ہیں ایک صاحب بولے ایسا یہ بھی آتا تھا نبیوں کو دوسرے دن چوک کوک ہے کرنل کے توتہ خرید کے لائے لیکن بولے مٹو بیٹے بولو میرا نام عبدالجلیل ہے فجر کے بعد کاروئی شروع ہوئی زہر تک چل رہی محترامہ پریشان ہو کے پوچھے جی کیا ہوا صبح سے دیکھ رہی ہوں توتہ کو خرید کے لائے شروع ہو گئے بولو عبدالجلیل ہے عبدالجلیل ہے عبدالجلیل کیا ہوا بولے بیگم کل رات میں مولانا بتا رہے تھے پرندوں کو نبیوں کو پرندوں کی بولیوں کا علم آتا ہے پرندوں کی بولیاں نبیاں سمجھتے ہیں ان کے چہچہانے کو سمجھتے ہیں ان کے ٹینٹیں کرنے کو سمجھتے ہیں ان کے بولنے کو پکارنے کو سمجھتے ہیں یہ نبیوں کو بولی اللہ نے دی تھی اور ہماری جماعت کا خیدہ ہے کہ ہم نبیوں کے برابر ہیں اس لئے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی بات کو میں سمجھوں اور یہ میری بات کو سمجھے بیگم سن لے کے کمرے کے باہر نکل گئی شریف بیچاری تھی بولی بیٹا باہر کھیل رہا تھا بھاگتے آیا چیخ سن کے امی جان جی آٹولا امی جان کیوں جلدی لا بولو نا ممہ کیوں تو جا بیٹے سمجھ لے کیا کہاں کال ہوں مینٹل ہاسپیٹل کال پوچھا ماں کیوں جلدی لا حالت اور خراب ہو جائے گی پیارے بزرگو اور دوستو خور کیجئے انبیاء کی پرابر ہی کا دعویٰ کرنا دیوانگی کی علامت ہے مجنو ہونے کی علامت ہے ارے دیوانہ جو ہوتا ہے وہ نبوت کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے یا خل مندی کی علامت نہیں ارے وہ دعویٰ نبی کرے تو یہ نبی کی شان ہے بہت اچھے بہت اچھے اور اگر ہم کرے تو یہ دیوانگی کی علامت ہے تو پیارے دوستو میرے نبی کا مقام دیکھو اللہ کہہ رہا ہے من انفسی کو وہ تمہیں میں سے ہے لیکن بندو خبردار اس مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اپنے برابر نہ سمجھنا ہاں بے شک ان کے پاس بھی دو ہاتھ ہے ہمارے پاس بھی دو پر ہے ان کے پاس بھی دو آنکھ ہے ہمارے پاس بھی دو آنکھ ہے ان کے پاس بھی موم زبان اور زبان کے پاس لعابد ہے تھوک مبارکہ ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہے اس پیٹ میں پیشاب ہمارے پاس بھی ہے خوربان جاؤ نبی کے بطن مبارکہ میں بھی تھا انکار نہیں کھانا کھانے کے بعد فضلہ ہم کو بھی آتا ہے نبی کو بھی آتا تھا انکار نہیں ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہمارے برابر ہیں عجی خوربان جاؤ ان کے تھوک پر ہمارا تھوک وہ ہے نکلے اور دستی کو لگ جائے تو دستی مکرو ہو جاتی ہے جس دستی سے آپ نے تھوک پہنچا وہ دستی آپ نماز میں یوز نہیں کر سکتے یہ ہمارا تھوک ہے اور ہمارا تھوک جب کسی کے پاس شرارتن تھوک دیا جائے تو جوتا پھیک کر مارنے سے بھی زیادہ بیزتی ہو جاتی ہے پیارے دوستو یہ ہمارا تھوک ہے جو نکلے تو کسی کو رسوا کر دے ارے آو نبی کے تھوک کو بھی دیکھو خوربان جاؤ نبی کے نواب دہن پر اوہد کی بات ہے کفار و مشرقین کی تلوار جب کسی صحابہ اکرام کے اوپر چلی تو کسی صحابی کا جسم کا یہ ورخ نماز چمڑا کٹا اور نیچے لٹکنے لگا کسی صحابی کے کان کے پاس چلی تو کان کٹ کے زمین پہ گر گیا کسی صحابی کے ہاتھ پر کافر کی تلوار چلی تو یہ ہاتھ ٹھٹ کے لٹکنے لگا چمڑے کے بلکہ عجید صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے باباں خوربان آخا چلدی سے نظر کرم کیجئے ورنہ جان دینے کو جی کر رہا ہے اتنی شدت کی تکلیف ہو رہی ہے اللہ اللہ حضور کا جاؤ ان کا کان اٹھا کر رہا ہو خوربان جاؤ رسول اللہ نیکہ حکیم صاحب کو بلاؤ وہ ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ وہ طبیب کو بلاؤ وہ ملاک کو بلاؤ مصطفیٰ جانے رحمت نے نہیں کہا مصطفیٰ جانے رحمت کی عظمت کے خوربان جاؤ کہا جائے ان کا کان اٹھا کر لیا ہو صحابہ آگئے نبی المرسلین کا کان اٹھا کر لیا کر نبی المرسلین کے دست مبارکہ میں وہ صحابی کا کان لا کر دیئے آخہ علیہ السلام نے ان کے کان مبارکہ کھل لیا اپنا لعاب دہن لیا اور کان کے اوپر لگا دیا لگا کر ہاتھ میں کان لے کر صحابی کے سر کو ایسے لگاتے ہیں پھر نیچے ہاتھ کر کے پوچھتے ہیں اے صحابی ذرا بتا تو سہی تیرے کان کا درد ایسا ہے صحابی خدموں میں گر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ درد ایسے چلا گیا ایسے چلا گیا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کبھی کان کٹا بھی تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ ہمارے نبی کے تھوکے مبارکہ کی حصمت ہے ان کے لعاب دہن کی شان ہے کہ پیارے دوستو صحابی کا چمڑہ ورخ نمہ کٹ کے نیچے گر گیا سرکار نے ان کو بلایا چمڑہ اٹھا کر ایسے لگا کر ادھر سے لعاب دہن لے رہے ہیں ادھر سے لگا رہے ہیں پھر یہ لعاب دہن لے رہے ہیں پھر یوں لگا رہے ہیں نہ ٹاکوں کی ضرورت پڑ رہی ہے نہ دواء کی ضرورت ہے نہ شربت کی ضرورت ہے بس صحابی کا جسم جبک بند رہا ہے تو نبی پاک نے پوچھا بتاؤ درد کیسا ہے کہا یا رسول اللہ ایسے ختم ہو گیا کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا قربان جاؤ یہ نبی کے لعاب دہن کی عظمت پر اگر میں اسے شفا یا دواء کہوں تو اس کی بیعدہ بھی ہے اللہ نے تو اسے موجزے کا مرتبہ آتا فرمایا موجزے کا کام کر رہا ہے پیارے بزرگار دوستو پسینہ ہمارے پاس بھی ہے ہم کھیل کوت کے کام کاش کر کے گھر کو آتے ہیں تو گھر میں پہلی بات سننے کو ملتی ہے جاؤ ذرا نہ تو لو سڑی بدبو آ رہا ہے ہم ہیں ہماری پسینے کی وہ ہمارے سامنے والے سننا پسند نہیں کرتے خربان جاؤ حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے حضرت ام المومنین ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب جب رسول اللہ میرے گھر تشریف لاتے اور آرام کرتے تو آقا مبارکہ آقا نبی اکم السلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارکہ سے جب جب گرمی کی وجہ سے پسینہ نکلتا میں اس پسینے کو نکالتی ایک شیشی میں جمع کر لیتی ایک شیشی میں جمع کر لیتی بس جمع کر کے رکھتی چھلے گئی وہ کیا عظمت تھی وہ بہتر جانتے تھے جمع کر کے رکھا جا رہا ہے مجھے کہنے تو یہ آثار مبارکہ ہی تو بن رہا ہے تو آثار مبارکہ کو سنبھال کر رکھنا یہ آج کے کسی مولوی کا خیدہ نہیں ام المومنین وہ ہمارے مسلمانوں کی ماں کا خیدہ ہے پیارے بزرگار دوستو حضرت ام سلامہ فرماتی ہے ایک دن ایک خاتون روتی ہوئی اس حال میں میرے دولت خانے پر آئی کہ اس کا بچہ اس کے ہاتھ میں شدید بیمار تھا وہ بڑا بخار سے تھا کہ میرے بچے کو کہے ذرکار سے ملا دیجئے مجھے خوف ہے کہیں میرا بچہ مرنا جائے کہ اسے اتنا شدید بخار ہے حضرت ام سلامہ فرماتی ہے میرے آقا علیہ السلام گھر میں آرام کر رہے تھے جو رات رات بھر کھڑے ہو کر خوران کی تلاوت کر رہے ہو آپ کچھ دیر آرام کر رہے ہیں تو میں ان کی نیند میں خلل کیسے کر دوں اس لئے میں نے سوچا کہ اس بچے کے لئے کچھ ہم ہی کر دیتے ہیں آپ فرماتی ہے مجھے خیال آیا تو میں تابدان کی طرف گئی وہاں سے شیشی نکال کر لائی اور اس شیشی میں انگلے دوا کر اس بچے کے موں میں انگلے رکھ دیتی ہوں وہ بچہ وہ شیشی میں نکلی ہوئی چیز کو پی لیتا ہے اس کے بعد وہ بچہ پینائی تھا اٹھ کے بیٹھ گیا تو اس میں آنے بڑا پوچھا اے ام سلامہ آپ پر میرے باباپ خربان بتائیے کہ آپ نے کونسی دوا پلایا ہے کونسا شربت پلایا ہے حضرت ام سلامہ فرماتی ہے خدا کی خصم میں نے کوئی شربت نہیں پلایا میں نے کوئی دوا نہیں پلای میں نے تو مصطفیٰ کا پسینہ مبارکہ چٹھا دیا ہے عجی پسینہ ہمارے پاس بھی ہے خربان جاؤ نبی کے پاس بھی ہے پسینے کو دیکھ کر برابر ہی نہیں کی جا سکتی ہمارا پسینہ بیماری کا سبب ہے ان کا پسینہ موجزے کا کام کر رہا ہے مرنے والوں کو زندگی دینے کا کام کر رہا ہے پیارے دوستو پیشاب تو ہمارے پاس بھی ہے پیشاب نبی کے پاس بھی ہے نبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مہدی سے دیکھن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنے میراج نامہ میں یوں نخل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن صبح صبح رسول اللہ کے گھر تشریف لائے من انفسی کم کی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو وہ انسان ضرور ہے لیکن ہماری طرح انسان نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صبح صبح حضور کے رحمت قدعہ پر تشریف لائے آخانی سلام کنڈے میں اپنا بولو براز لے جا کر پھیکنے کہ ارادے سے باہر نکل رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے میں پھینک دوں گا حضور نے کہا نہیں نہیں یہ میری ضرورت ہے رہن دو میں پھینک دیتا ہوں ہم بولے نہیں یا رسول اللہ مجھے دیجئے کیونکہ اس زمانے میں رات کے وقت ضرورت کے لئے باہر نکلنا اپنی جان پر تکلیف دینے کے برابر تھا کیونکہ کفار و مشرقین یہود و نصارہ بڑے ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے اندھیروں میں تو اس لئے پیارے بزروروں اور دوستوں خود رسول اللہ نے حکم دیاتا کہ رات کے وقت بچوں کو اور بڑوں کو باہر ہرگز نہیں نکلنا چاہیے خصوصا خواتین کو نہیں نکلنا چاہیے اپنے گھروں میں ضرورت کا احتمام مکنے تو ایک برطن مقرر کیا جاتا اور اسی میں ضرورت سے فارغ ہوتے صبح اٹھتے تو پھینک دے تے خود رسول اللہ ویسے ہی فرماتے پھینکنے جا رہے ہیں عزرت عبداللہ ابن اعباس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے حضور نے کہا نہیں میری ضرورت ہے میں پھینک دوں گا بلے یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے میں پھینک دیتا ہوں بلے نہیں نہیں میں پھینک دیتا ہومن یا رسول اللہ مجھے دے دے میں پھیک دیتا ہوں ان کے بار ہاں اسرار کو دیکھ کر حضور نے ان کو عطا فرمایا وہ لے گئے پیچھے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے میں اشارے میں کہہ دیتا ہوں جو سمجھا سمجھا کیونکہ بعض لوگ نہیں سمجھے تو مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن میں جن کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ لوگ تو برابر سمجھ جائیں گے پیارے بزرگار دوستو حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضور نے پوچھا کیا ہوا پھینک دیے تو انہوں نے مو کھول کر ارز کیا جیہا یا رسول اللہ پھینک دیا جیسے ہی بولنا تھا مو سے خوشب و ظاہر ہونے لگی حضور نے پوچھا کہا پھینکا ارز کیا یا رسول اللہ محفوظ مخام پر ڈال دیا اجی اگر ہم ہوتے ہی آج کا کوئی مولوی ہوتا مفتی ہوتا تو کہتا نکل جا تو نے ناپاک شے کا استعمال کیا ہے اجی ہمارے پاس ہے تو وہ چیز ناپاک ہے کپڑے پہ گر جائے تو نماز نہیں ہو سکتی اس کپڑے پر جسم پہ لگ جائے تو غصل واجب ہے اجی وہ چیز نبی کے پاس سے ظاہر ہوئی مصطفیٰ چانے رحمت مسکرا کر فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن اپاک تیری اولاد سے جتنے بھی لوگ جنم لیں گے وہ سارے کے سارے پیٹ کی بیماری سے محفوظ ہو چکے ہیں یہ ہمارے نبی کا معاملہ ہے خوروان جائیں ان کے پیش آپ پر ان کے بولو براس پر اللہ نے اس کو بھی موجزے کا درجہ عطا فرمایا آپ بولیں گے مل صاحب موجزہ کیسا جی پیے والے کو شفا ملتی بات سمجھ میں آگئی خیامت تک آنے والوں کو پیٹ کی بیماری سے حفاظت موجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے پیارے بزرگار دوستو دیکھو اجابت کو ہم بھی جاتے ہیں میں اس لیے یہ آخری درجہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ درجہ میں کوئی کسی سے کوئی آگے ہے نہ پیچھے یہ تو نہ پاکی کا درجہ ہے ناجائز ہونے کا درجہ ہے ایسے درجے میں بھی امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر عبادت میں برابر کہاں ہو سکتا ہے تبلغ میں برابر کہاں ہو سکتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں برابر کہاں ہو سکتا ہے شادی بیعہ میں برابر کہاں ہو سکتا ہے پرورش کے معاملات میں برابر کہاں ہو سکتا ہے حج عمرہ کے معاملات میں برابر کہاں ہو سکتا ہے اس لیے میرے دوستو جو چیز ناپاک ہے ہمارے پاس اس میں کمپیریزن کی بات نہیں ہو سکتی غور کیجئے اجابت ہم بھی جاتے ہیں اجابت خانہ وہ بھی تشریف لے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصتی کے بعد حضرت عائشہ تشریف لائی حضور اجابت خانہ جا کر تشریف لائے حضرت عائشہ اس غرض سے گئی کہ حضور کی اجابت کو صاف کر دوں کیونکہ وہ ڈرینیچ کا دور نہیں تھا صاف کر دوں جا کر دیکھتی ہیں کہ وہاں اجابت پریشان ہو کر باہر آئی دوسرے دن پھر حضور اجابت تشریف لے گئے پھر واپس آئے حضرت عائشہ پھر اندر گئی تاکہ اجابت کو صاف کر دوں دوسرے دن بھی اجابت نہیں ہے تیسرے دن جا کر آئے پھر یہ اندر تشریف لے گئی اجابت صاف کر دوں تیسرے دن بھی اجابت پریشان ہو گئے پریشانی کے ساتھ باہر نکلی رحمت العالمین نے حضرت عائشہ کے چہرے کو پڑھ کر مسکرہ اٹھے پوچھا عائشہ آپ بڑی پریشان نظر آ رہی ہے کیا بات ہے عرض کر دیئے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماباک خوربان ارخا میں ہر روز آپ کے عجابت خانے سے آنے کے پاس اس غرض سے عجابت خانا جاتی ہوں کہ آپ کی عجابت کو صاف کر دوں لیکن جب بھی جاتی ہوں دیکھتی ہوں کہ وہ عجابت نہیں ہے حضور مسکرہ کر پوچھتے ہیں آئی عائشہ کیا تم مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہو حضرت عائشہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ تو حضور فرماتے سنو آئی عائشہ عجابت تو سب کو آتی ہے عجابت مجھے بھی آتی ہے سب عجابت کریں تو عجابت ظاہر ہو جائے لیکن جب میں عجابت کرتا ہوں تو میرے پروردگاہ میرے عجابت کے وقت میں زمین کو حکم دیتا ہے زمین شخ ہو جاتی ہے اور میری عجابت تو زمین کا نمالہ بنا دیا جاتا ہے سرکار کی عجابت کسی نے نہیں دیکھی کسی نے ایسی شانوالی ہستی کا نام محمد الرسول اللہ ہے ان کی عظمت تو عظمت ہی ہے ان کی عظمت کے کیا کہنے ہم اپنی عظمت کے خوربان جائیں اللہ نے ان کا عمت ہی بنا دیا ہے پیارے بزرگوار دوستو یہ آلِ رسول صادت اکرام بیٹھے ہیں ایک بات ایسی سنا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں اور ان کے والی آیت کا حصہ آئندہ جشنِ میلاد میں کیونکہ اللہ ہم آپ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ایک بڑی پیاری بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں خوربان جائیں سعادات اکرام کے مخام پر ہم سے کہا جاتا ہے کہ سعادات کی عزت کرنی چاہیے بے شک کرنا چاہیے یہ آپ کے اور میرے مومن ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے ایمان کی علامت ہے سعادات اکرام کی تازم کرنا سعادات اکرام آلِ رسول ہوتے ہیں آجی نبی کی برابری کی بات تو چھوڑو حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد نقشبندی کی جان خوربان حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دن پیدا ہوئے آج بتا دیتا ہوں پھر نہیں بھولنا پھر آئندہ جشنِ ملاد میں برابر پوچھوں گا منگل کے دن پیدا ہوئے ذرا بولو منگل کے دن ہمارے پاس لال کتاب والوں کا آخیدہ ہے منگل کا دن منہوز دن ہے نعوذ باللہ منگل کو منوز بولے گے تو جنت میں جگہ ملنا مشکل پڑ جائے گی کیونکہ جنت کا سردار منگل کے پیدا ہو رہا ہے پیارے بزرگوار دوستو کون سے وقت پیدا ہوئے زہر کے بعد زہر کے بعد پیدا ہوئے خوربان جاؤ نانا جان پیر کو پیدا ہو رہے ہیں نواسِ منگل کو اور نانا جان صبح صادق میں پیدا ہو رہے ہیں اور نانا پنوا سے جی ایسے وقت اللہ ان کو پیدا کر رہا ہے جس وقت خدا کے بنائے ہوئے وقت پر بندے الزام تراش رہے تھے یہ منہوز وقت ہے زہر کی نماز کے بعد کا وقت شدید دھوپ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں بڑی دلندر وقت ہے سخت دھوپ چل رہی ہے اللہ کہا رہا ہے ارے بدبخت تو ایسا نہ کہو دیکھو جنت کا سردار اسی وقت میں پیدا ہو رہا ہے حضرت فاطمہ کی خادمہ فرماتی ہے زہر کی نماز کے بعد سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ نماز ادا کر کے اپنے حجرے خاص میں تقریف لے جاتی ہے وہ اندر حجرے میں گئی تو سیدہ سیدنا امام حسین کی ولادت با سعادت ہوتی ہے وہ خادمہ فرماتی ہے خسم رب ذلجلال کی دنیا کے کسی بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں چالیس دن تک نماز نہیں پڑتی اس کے اوپر حالت ناطا کی نجاست تاری ہو جاتی ہے لیکن حسین پیدا ہوئے فاطمہ کا نال پیدا ہوا علی المرتضی کا بیٹا پیدا ہوا حسین جانشیر مصطفیٰ پیدا ہوئے علی المرتضی کا علی المرتضی مرتضی کا بیٹا پیدا ہوا فاطمہ کو فاطمہ کی خادمہ نے دیکھا وہ زہر کی نماز کے بعد پیدا ہوا فاطمہ اور دو کتا ہوا